پردھان منتری کسان سممان ندھی یوجنہ کی تیرہویں قسط کسانوں کو ٹرانسفر کی جا چکی ہے اب کسانوں کو بے سوری سے انتظار ہے چودہویں قسط کا ایسا مانا جا رہا ہے کہ کسانوں کے کھاتے میں اس یوجنہ کی راشی اس مہینے کے کسی بھی تاریخ کو ٹرانسفر کی جا سکتی ہے فلال زمین کے دستاویزوں کے ستیابن کے چلتے اس یوجنہ کی راشی کے جاری ہونے میں تھوڑا سمیں لگ رہا ہے پردھان منتری کسان سممان ندھی یوجنہ کے تحت کسانوں کے کھاتے میں سالانہ چھ ہزار روپے بھیجے جاتے ہیں کسانوں کے کھاتے میں یہ راشی ہر چار مہینے کے انترال میں تین کسطوں میں ٹرانسفر کی جاتی ہے ہر کسط میں دو ہزار روپے دیے جاتے ہیں اس یوجنہ کا لاب لینے کے لیے کسانوں کے پاس ایکی وائسی ہونا ضروری ہے اگر آپ نے ابھی تک ایکی وائسی نہیں کرایا ہے تو ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے آپ پی ایم کسان پورٹل پر جا کر ایکی وائسی کرا سکتے ہیں یا نزدیکی سی ایسی سینٹر پر وزٹ کر کے آپ اس پرکریا کو پورا کر سکتے ہیں سرکار کی طرف سے بینیفیشری اسٹیٹس دیکھنے کا طریقہ اب بدل دیا گیا ہے پہلے کسان موبائل نمبر یا آدھار نمبر کے ذریعے اپنے کسط کا اسٹیٹس دیکھ سکتے تھے لیکن اب کسان کے پاس پی ایم کسان یوجنا کے لیے آبیدن کرتے وقت ملا ریجیسٹریشن نمبر ہونا ضروری ہے اس کے بینیفیشری اسٹیٹس نہیں دیکھ پائیں گے اگر آپ کو اپنے ریجیسٹریشن نمبر یاد نہیں ہے تو آپ پی ایم کسان یوجنا کی ویب سائٹ پر جائیں جہاں آپ کو نو یور ریجیسٹریشن نمبر پر کلک کرنا ہوگا یہاں اپنا موبائل نمبر اور آدھار نمبر ڈالیں پھر کیپچا کو ڈنکت کریں سکرین پر آپ کو ریجیسٹریشن نمبر دیکھ جائے گا پی ایم کسان یوجنا سمبندھی کسی بھی طرح کی سمسیہ پر کسان ایمیل آئی ڈی پی ایم کسان ڈیش ای سی ٹی ایڈ جیو وی ڈاٹ ان پر سمپر کر سکتے ہیں پی ایم کسان یوجنا کے ہلپ لائن نمبر ایک پانچ پانچ دو چھے ایک یا ایک آٹھ شنی شنی ایک ایک پانچ پانچ دو چھے ٹال فری یا پھر شنی ایک ایک دو تین تین آٹھ ایک شنی نو دو پر سمپر کر سکتے ہیں یہاں بھی آپ کی ہر سمچہ کا سمادھان کیا جاتا ہے موسیقی